بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریس برج حمل اس ہفتے آپ کا دماغ بہت کام کرے گا آپ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق تیز تیز کام کرو گے ہر بات کھل کے سب کے سامنے کہہ دو گے آپ لوگ پور اعتماد رہو گے اس ہفتے آپ نے نیگٹیویٹی سے بچنا ہے منفی سوچوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا خود کو فریش رکھنا ہے آپ کافی کریئیٹیو رہو گے اگر آپ کی کسی کے ساتھ ٹینشن ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ کو بحث ہو جاتی ہے تو آپ نے سبر ہی کرنا ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا آپ کے معاملات میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی آپ اس وقت اپنی فیملی میں اپنے رشتیداروں میں کوئی اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے اپنے زمین جائدات کے حوالے سے عدالت میں کیسز چل رہے ہیں تو فیصلے آپ کے حق میں آ سکتے ہیں پیسوں کے معاملات بہتر ہی رہیں گے پہلے اگر مالی حالت کمزور تھی تو اب صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ لوگوں کا کام کاروبار دوبارہ پٹڑی پر آ جائے گا اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے دوست رشتیدار اور گھر کے لوگ آپ کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے آپ کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں ان کے لیے نیگٹیو سوچیں آ سکتی ہیں تو آپ کو دوسروں کو بدلنے کی وجہے اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی دوسروں کے حالات کو سمجھیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حالات میں بہت مصروف ہے اور اپنے کاموں میں پھسا ہوا ہے تو دوسروں کے بارے میں نیگٹیویٹی سے پرہیز رکھئے گا بس ذرا سی سوچ بدلنے کی بات ہے اگر آپ ایسا کر لوگے تو آپ کے ذہن میں جو پریشانیاں امڑ امڑ کے آ رہی ہیں یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی شادی شدہ لوگوں کی زندگیاں اچھی اور خوشگوار رہیں گی لیکن اپس انڈ ڈاؤن پھر بھی آتے رہیں گے آپ لوگوں کی لولائف میں بہتری آئے گی اگر آپ سنگل ہو تو گھر میں رشتے کی بات چل سکتی ہے منگنی تیہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے ماضی میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اب اس وقت اگر آپ سیل کرتے ہو تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کاروباری لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نقصان ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے اب آپ کا روحانیت کی طرف رچان بڑھ سکتا ہے آپ پہلے سے زیادہ اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیں گے اگر آپ لوگ اگزیم دے رہے ہو تو آپ کو کامیابی ملے گی سٹڈی ویزے کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہو تو آپ اس ہفتے اپلائے کر سکتے ہو آپ لوگوں کو اپنے والدین سے شاباشی بھی ملے گی اس ہفتے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کا کیریئر بہتر ہوگا اب یہاں سے آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ٹائم شروع ہو رہا ہے اور دن بہ دن آپ کے کیریئر میں بہتری آتی جائے گی سفر پر جا سکتے ہو کام کے سلسلے میں سفر پر جا سکتے ہو یا کسی ذاتی کام کے حوالے سے سفر پر جا سکتے ہو اور اس سفر سے آپ کو فائدے ہی ہوں گے اس ہفتے کے شروع کے دنوں میں آپ لوگوں کی فیملی لائف میں کچھ ہلکی پھلکی مایوسی اور بے چینی رہ سکتی ہے لیکن وینس کی ٹرانزٹ سے معاملات بہتر ہو جائیں گے گھر پر مہمان آ سکتے ہیں جو رشتے آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی توفہ مل سکتا ہے اب آپ کو غیر ضروری اخراجات سے بھی بچنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ آپ فضول اخراجات کرتے رہو اور ضرورت کے وقت آپ کے ہاتھ خالی ہوں شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں چیننجز تو آئیں گے لیکن آپ لوگوں کو سمجھداری سے یہ معاملات حل کرنا ہوگے جو لوگ سنگل ہیں ان کی شادی یا منگنی تیہ ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے شادی منگنی تیہ کرنے کے بعد کوئی ایموشنل قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی ورنہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں شادی کے بعد کسی دوسرے علاقے میں آپ لوگوں کا سیٹلمنٹ کا پلین بھی بن سکتا ہے جو لوگ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اور اگر آپ گاڑی خریدنے جاتے ہو تو آپ کے فیملی میمبرز بھی آپ کی سپورٹ کریں گے کوئی گمشدہ چیز واپس مل سکتی ہے ایسے کاروباری لوگ جو سرکار کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرتے ہیں یا سرکاری کانٹریکٹر ہیں انہیں سرکاری ملازمین کی طرف سے شاید مدد نہ ملے آپ لوگوں کا اس معاملے میں ہلکا پھلکا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کوشش کرتے رہنا ہوگا کیونکہ اگر آپ کوشش میں لگے رہو گے تو آپ کا کام بن جائے گا سٹورنٹس اس ہفتے اپنی پڑھائی پر شاید فوکس نہ کر پائیں آپ کو لیکچر، لیسن سننے میں دشواری ہو سکتی ہے تو آپ کو اپنے ٹیچرز یا اپنے سینئرز کی مدد لینی چاہیے محبت کے معاملات ٹھیک ہی رہیں گے لیکن محبت کے معاملات میں آپ کے ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنے محبوب کے لیے کوئی گفٹ خرید سکتے ہو یا اس کو شاپنگ پر لے کر جا سکتے ہو تو اس معاملے میں آپ کے اخراجات اچھے خاصے ہو سکتے ہیں یہ ہفتہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے کوئی بڑی بیماری تو نظر نہیں آ رہی سب اچھا اچھا ہی رہے گا لیکن آپ کو پھر بھی باقائدگی سے ویٹامن سی کی غزائیں کھانی چاہیے کیونکہ آپ کو موسمی بخار ہو سکتا ہے آپ کے مخالفین جو چھپ چھپ کے آپ کے خلاف کام کرتے آئے تھے اب وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے خلاف سازشیں کون کرتا آیا ہے پھر بھی آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا جذبات میں آ کر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا آپ نے سبر ہی کرنا ہے جو لوگ سرمایہ کار ہیں انویسٹرز ہیں انہیں الارٹ رہنا ہوگا کیونکہ آپ کو اس ہفتے شاید وہ ریزلٹس نہ ملیں جن کی آپ توقع کر رہے تھے شاید آپ کو اتنا منافع نہ ملے جتنا آپ سوچ رہے تھے اگر اب آپ کسی جگہ سرمایہ کاری کا پلان کر رہے ہو تو یہ وقت نئی انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اس وقت اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کافی مطمئن اور ریلیکس رہو گے کیونکہ اس وقت میں کی گئی سرمایہ کاری سے آپ کو مستقبل میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ آن لائن کام کرتے ہو یا فری لانسنگ کرتے ہو تو آپ کافی فائدے میں رہو گے فیملی میں کانفلیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن حالات خراب نہیں ہوں گے سسرالی خاندان کے ساتھ بھی تناؤر آئے سکتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں ٹور پلان کر سکتے ہو جن کے بچے بڑے ہیں ان کو بچے سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں محبت کے رشتوں میں بہتری آئے گی اس وقت آپ کو اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا اگر آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہو تو کامیاب ہونے سے پہلے کسی کے سامنے اپنے دل کی بات آپ نے نہیں کرنی جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی ترقی ہو سکتی ہے اور اگر آپ جوب سوچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا ہاں جوب آپ سوچ کر سکتے ہو لیکن آپ نے بڑا دیکھ بھال کے سارے حالات سمجھ کے پھر ہی آپ نے جوب سوچ کی طرف جانا ہے آپ اس ہفتے کافی سوشل رہو گے لوگوں سے آپ کی میل ملاقات زیادہ رہے گی اس ہفتے طلبہ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کینسر برجے سرطان اس ہفتے آپ لوگوں کو صحت کا ہلکا پھلکا سا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بڑی بیماری کا تو خطرہ نہیں ہے لیکن کوئی موسمی بیماری ہو سکتی ہے آپ کے دوست یا رشتے دار اس ہفتے آپ سے کرز مانگ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر اس ہفتے کسی کو کرز دیا تو آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے آپ نے اس ہفتے اپنی بینک ڈیٹیلز یا پیسوں سے متعلق کوئی بھی معلومات آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ ہفتہ فیملی یا دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانے کے لیے بہت اچھا رہے گا اس سے نہ صرف آپ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کرو گے بلکہ آپ لوگوں کے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے اس ہفتے اگر آپ جاب سوچ کرتے ہو تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے آپ جاب سوچ کر سکتے ہو اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے آفیس کا ماحول بھی اچھا رہے گا سبھی بظاہر آپ کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی کام کریں گے آپ کو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہوگا آپ کو اب اپنے ایکسپینسز بھی کنٹرول میں رکھنا ہوگے اپنی انکم اور ایکسپینسز کو آپ نے بیلنس ملانا ہے پرگننٹ خواتین کو محتاط رہنا ہوگا اپنی بہت احتیاط کرنا ہوگی طلبہ کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کو ٹیچرز کی سپورٹ رہے گی ٹیچرز آپ کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کینسیرینز کے اگزیم ہو رہے ہیں انہیں کامیابی ملنے کے امکان بہت روشن ہیں لیو برج اصد اگر ہم آپ کی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی ہوگی موسمی تبدیلی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے ویسے آپ کی صحت اچھی رہے گی اس وقت آپ لوگ بہت انرجیٹک رہو گے غصے یا جذبات میں آ کر کسی کو بھی برا بلا مت کہہ دینا کیونکہ پھر بات بگڑ بھی سکتی ہے آپ لوگ اس ہفتے اپنے کام پوری محنت اور محبت سے کرو گے لیکن آپ کو انپوڈکٹیو کاموں سے اپنی توجہ ہٹانا ہوگی آپ لوگوں کو اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنا ہوں گے آپ کے انیکسپیکٹڈ ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں اور ان اخراجات سے آپ کا ذہنی سکون بھی خراب ہو جائے گا آپ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو سکتے ہو شادی شدہ لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں سفر پر جا سکتے ہو لیکن سفر سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس ہفتے آپ لوگوں کی مالی پوزیشن بہت بہتر رہے گی پیسہ آتا رہے گا لیکن گھر میں کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس ہفتے آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف اچھی رہے گی آپ کو پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جاب مل سکتی ہے تو اگر آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائے کر رکھا تھا تو آپ اس کے لیے بھی اپنی کوششیں تیز کر سکتے ہو آپ کا کام ہو جائے گا اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی اس ہفتے ترقی ہو سکتی ہے ان کو کوئی بونس مل سکتا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اگر آپ کسی بڑے سیٹ اپ میں کام کر رہے ہو تو آپ نے اپنے سینئرز کو اپنے کام کے بارے میں بتانا ہے ان کو آگے بڑھ کر اپنے کام دکھانے ہیں تاکہ آپ ان کے نوٹس میں آؤ اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کی ترقی آسانی سے ہو جائے گی ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو کچھ دن رک جانا چاہیے کیونکہ اس وقت کچھ کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں سٹوڈنٹس کو اس ہفتے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا تاکہ آپ لوگ ایک پلین کے تحت پڑھائی کر سکو کیونکہ صرف ایسا کرنے سے آپ اپنا کافی وقت اور انرجی بھی بچا سکتے ہو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو نیئر فیوچر میں اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی ورگو اس ہفتے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکے تھکے سے رہ سکتے ہو آپ کو اب ریسٹ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے تو آپ کو آرام کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ پر بھی توجہ دینی ہوگی پیسوں کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا پیسہ آتا رہے گا لیکن آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی میریڈ ورگوز کو اپنے پارٹنر کو زیادہ وقت دینا چاہیے ورنہ گھر میں بھی ٹینشن ہو سکتی ہے اس وقت آپ لوگوں کے ذائچے میں جو پلینٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنے کاموں میں محنت کرو گے تو آپ اچھے خاصے پیسے کما لوگے تو اس وقت اگر آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ ملتا ہے تو آپ اس کام میں محنت کرنا ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا جو لوگ سنگل ہیں ان کی مگنی تیہ ہو سکتی ہے یا رشتے کی بات چل سکتی ہے اس ہفتے آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ اس ہفتے اپنے ڈاکیمنٹس فائل کر سکتے ہو کرز دینے یا لینے سے آپ نے پرہیز ہی رکھنی ہے اور رات کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے طلبہ کی پڑھائی کے حوالے سے ویسے تو معاملات ٹھیک ہی رہیں گے لیکن جو سٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹلی پڑھ رہے ہیں ان کا بجٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ لوگوں کی اٹینشن بھی ڈائوائٹ ہو سکتی ہے لبرا برجے میزان اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی صحت کا ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا پھر بھی آپ ایکسرسائز کرتے رہو فریش فروٹس اور سبز پتوں والی سبزیاں کھاتے رہو آپ خود کو زیادہ انرجیٹک اور فریش فریش محسوس کرو گے آپ کی اپنے ہلکہ احباب میں عزت بڑھے گی شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹینشن ہو سکتی ہے اس ہفتے آپ لوگوں کا فائنانس بہت بہتر رہے گا پیسہ آتا رہے گا اگر آپ کو پہلے اپنے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو اب اس ہفتے سے آپ کا کام فائدے میں جانا شروع ہو جائے گا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے نئی راہیں بھی کھولے گا آپ ماضی میں ہونے والے نقصان سے بھی نکل سکو گے تو اس ہفتے سے ایک بار پھر چیزیں پٹڑی پر آنا شروع ہو جائیں گی انویسٹمنٹ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اس ہفتے آپ کو نئی جاب اپرشنٹی بھی ملے گی لیکن جاب میں ترقی کے لیے ابھی آپ کو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا اس کے لیے منتلی ہورسکوپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ اگلے مہینے کا ہورسکوپ دیکھ سکتے ہو اس ہفتے آپ کے گھر میں اچانک مہمان بھی آ سکتے ہیں گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا فیملی لائف بہتر رہے گی گھر میں مزے مزے کے کھانے تیار ہوں گے گھر میں ایک پارٹی کا سا ماحول بنا رہے گا مہمانوں کے ساتھ آپ لوگ بہت خوشگوار وقت گزارو گے کرو باری لوگوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان چیلنجز سے لڑنے کو تیار بھی رہو گے تو آپ اس وقت میں زیادہ بہتر کام کرو گے ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے آپ اس پر کام شروع کر سکتے ہو طلبہ اس ہفتے ادھر ادھر کے بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو فیوشر میں پچھتانا پڑ سکتا ہے سکارپیو برج اکرم آپ لوگوں نے کافی مشکل وقت کاٹ لیا ہے اب آپ لوگوں کے لیے اچھا وقت شروع ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کو خواب آئیں گی اور خواب بھی سچے آئیں گے آپ لوگوں کو خواب میں آنے والے واقعات کے بارے میں دکھایا جا سکتا ہے تو آپ نے ان اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیوچر پلان کرنے ہیں بات کریں صحت کی تو اگر آپ تضابیت بدحضمی جیسے مسائل کی وجہ سے پریشان تھے تو اس ہفتے آپ کو ان بیماریوں سے بھی آرام مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے کوئی موسمی بخار ہو سکتا ہے اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کے کسی کولیگ کی غلطی کی وجہ سے الزام آپ پر لگ سکتا ہے مطلب غلطی کسی دوسرے کی ہوگی لیکن اس کا الزام آپ پر لگ جائے گا اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو آفس میں شرمندگی تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بحث تقرار ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ غصے میں رہ سکتے ہو خود سے ہی لڑے لڑے رہ سکتے ہو چکوے شکایت کر سکتے ہو اس ہفتے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی اپنی محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے گھر شفٹ کرنا چاہتے ہو یا جاب سوچ کرنا چاہتے ہو تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت اچھا ہے گھر پر مہمان آ سکتے ہیں جو سکورپینز اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں ان کی اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں سے ملاقات ہو سکتی ہے پہلے اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو اب وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اس ہفتے آپ لوگ اپنے اپنے پینڈنگ کام مکمل کر پاؤ گے آپ پر کام کا بوجھ تو بڑھ سکتا ہے یہ وقت پریکٹیکلی کام کرنے کا ہے بیٹھ کے سوچ بیچار کرنے کا نہیں ہے تو آپ اس وقت عملی کام کریں پریکٹیکلی کام کریں پہلے آپ لوگوں کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں لیکن اب حالات بہتر ہو جائیں گے تو اب آپ نے خود کو سلو موڈ سے ہٹانا ہے اور کام کرنا ہے اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے اچھے سے پلیننگ کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے سٹوڈنٹس کو اس ہفتے زیادہ محنت کرنا ہوگی اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہوگا ورنہ آپ کو آپ کے پیرنٹس یا ٹیچرز کی طرف سے ڈانٹ سننا پڑ سکتی ہے تو آپ لوگ اپنی پڑھائی پر دھیان دو ویزا امیگریشن کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو سیجیٹیریس برجکوس اگر ہم بات صحت کی کریں تو اس وقت آپ لوگوں کا امیون سسٹم تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی موسمی بیماری ہو سکتی ہے تو اس ہفتے اگر آپ بیمار ہوتے ہو تو خود گھر پر علاج کرنے کی بجائے یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنے کی بجائے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ویسے کوئی بڑی بیماری تو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو موسمی بخار ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کا ورکلوڈ پہلے کی نسبت کم رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے پاس کافی فری ٹائم ہوگا تو آپ نے ایسے ٹائم کو کسی پرڈکٹیف کام میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو کیونکہ اس وقت اگر آپ کسی بھی کام میں محنت کرو گے تو آپ کو اس کام کے اچھے ریزلٹس ملیں گے تو آپ کو فارغ بیٹھنے کی بجائے کوئی کام کرنا چاہیے اب تو اتنے کام ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کام کر سکتے ہو کرپٹو کرنسی میں انیویسٹ کر سکتے ہو کوئی سکل سیکھ سکتے ہو اپنے موجودہ کام کے حوالے سے کچھ نیا سیکھ سکتے ہو جو آپ کے کام میں آپ کو فائدہ دے گا آپ اس وقت کو پرڈکٹیف کاموں میں استعمال کرو تاکہ آپ کو فیوچر میں فائدہ بھی ہو اگر آپ اس ٹائم کو یوٹلائز کرو گے تو آپ کو مستقبل میں مالی فائدے بھی ہوں گے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے رشتہ داروں میں اگر کوئی نرازگی تھی تو آپ اسے منانے کی کوشش کر سکتے ہو رٹھوں کو منانے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے اور ہاں اس ہفتے آپ نے اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی ایک پوزیٹیو طریقے سے درمیانی رستہ اختیار کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے رشتوں میں خامنی لانے کی کوشش کرنی ہے اب آپ لوگوں کا کیریئر بھی بہتر ہوگا ترقی ملے گی اور اگر کچھ مسائل چل رہے ہیں تو آپ نے حوصلے کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے بے سبرے نہیں ہونا کیونکہ آگے وقت اچھا ہی ہے جوب سوچ کرنا چاہ رہے ہو تو ابھی آپ کو رک جانا چاہیے کیونکہ یہ وقت اس کام کے حوالے سے اچھا نہیں ہے اس ہفتے ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت پوزیٹیو چینجز آ سکتے ہیں طلبہ کو بہت سی مصبت تبدیلیاں نظر آئیں گی جو طلبہ سٹڈی ویزے پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی اپلائے کریں کیونکہ ویزا اپلائے کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ اس وقت ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرتے ہو تو آپ کا ویزا سٹیمپ ہو سکتا ہے کیپریکون برج جدی اس ہفتے آپ لوگوں کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے زیادہ کام کر کے خود کو تھکانے سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام کریں اور کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی لازمی کریں اگر آپ کی پروپٹی لیندین کے حوالے سے مسائل چلے آ رہے تھے تو اب اس ہفتے ان مسائل کا بھی خاتمہ ہو سکے گا اگر کوئی کیس چل رہا تھا تو اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کے حق میں آنے والا ہے آپ لوگ اس مسئلے سے بھی بہ آسانی باہر نکل آو گے اس ہفتے آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتے کرنا پڑ سکتے ہیں آپ کی طبیعت میں اداسی چھا سکتی ہے آپ کے جو نئے منصوبے ہیں یا آپ جن نئے پلینز پر کام کر رہے ہو ان منصوبوں پر لوگوں کی طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے گی لوگ آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے گھر میں آپ کی خوب خاطر خدمت کی جا سکتی ہے فیملی لائف کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے گھر میں سب کی توجہ آپ ہی کی طرف رہے گی آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے جائیں گے گھر کا ماحول اچھا رہے گا اور ہاں آپ کو دوسروں سے بات کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے آپ نے الفاظ کا چناؤ آپ نے درست رکھنا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا کیونکہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے آپ کے خلاف اب کچھ لوگ چالنے چل سکتے ہیں لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سٹوڈنٹس پر اس ہفتے سستی چھائے رہے گی تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے سستی سے کام لیں گے تو آگے چل کر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ایکوئریس برجے دل اس ہفتے آپ کے کسی فیملی میمبر کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی رہ سکتی ہے یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں یہ سب لوگ بہت فائدے میں رہیں گے اور وہ لوگ جو کام تو یہاں کرتے ہیں لیکن ان کی پیمنٹس کسی دوسرے ملک سے آتی ہے وہ لوگ بھی بہت فائدے میں رہیں گے بہت پیسہ کمائیں گے تو ایسے تمام لوگ جن کے ایسے کاروبار ہیں انہیں اس ہفتے زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگ اگر اس ہفتے محنت کرو گے تو آپ کو اس محنت کا پھل بھی اچھا ملے گا مطلب آپ اچھا پیسہ کماؤ گے اس ہفتے آپ کم وقت میں زیادہ پیسہ کماؤ سکتے ہو تو آپ کو ہفتے کی شروع میں ہی ایک ورٹ پلین تیار کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ اس وقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو اس ہفتے آپ اپنے کسی رشتے دار سے ملنے بھی جا سکتے ہو یا جانے کا پلین بنا سکتے ہو آپ کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا جو ایکوئرینس سرکاری ملازمتوں میں ہیں ان کی تنہا بڑھ سکتی ہے یا تنہا بڑھنے کی خبر آ سکتی ہے اگر آپ ٹرانسفر کی کوشش کر رہے تھے تو اب آپ کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے سٹوڈنٹس بہت ایکٹیو رہیں گے اگر آپ اپنی فیملی سے دور گھر سے دور پڑھتے ہو تو آپ اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہو گے لیکن آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے کوئی پریشانی کی خبر مل سکتی ہے جو آپ کو پریشان کر دے گی ادروائز سٹڈیس کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہے پائیسس برجہوت سب سے پہلے بات صحت کی کر لیتے ہیں پہلے اگر آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلات ہے تو اب آپ کی صحت بہتر ہوگی لیکن آپ کو پرہیز اور احتیاط اور دعاوں کا استعمال رکھنا ہوگا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کی صحت بہتر ہوگی بیماریوں سے جان چھٹے گی لیکن احتیاط رکھنا کان میں درد ہو سکتا ہے مالی حوالے سے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا اس ہفتے آپ کا فائنانس پہلے سے بہت بہتر رہے گا آپ اپنے پینڈنگ بلز پے کر پاؤگے کرز ادا کر پاؤگے پیسوں کے حوالے سے آپ سکون سکون محسوس کروگے لیکن اس وقت آپ نے کسی کو بھی کرز نہیں دینا اگر آپ کرز دوگے تو آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے جن لوگوں کے عدالت میں کیسز چل رہے تھے تو اب آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہونے والی ہے کیونکہ اب فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے اگر آپ کی والدہ بیمار تھی تو اب وہ بھی صحت یاب ہوں گی انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزرے گا جو لوگ سنگل ہیں ان کا رشتہ تیہ ہو سکتا ہے یا شادی کی بات چل سکتی ہے اس ہفتے آپ کا کسی مذہبی مقام پر جانے کا پلین بن سکتا ہے یا پکنک جانے کا پلین بنا سکتے ہو آپ کو اپنے کیریئر میں کسی بھی طرح کی غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹی سے بچنا ہوگا ایسا کوئی بھی کام مت کرنا کہ آپ پھنس جاؤ اس ہفتے آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو آپ نے ان اشاروں کو اپنی ذاتی زندگی میں سمجھنا ہے کیونکہ یہ اشارے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ اپنے پڑھائی پر فوکسڈ رہو گے اور جو طلبہ دوسرے ملکوں میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جن طلبہ نے سکولرشپ کے لیے اپلائے کر رکھا تھا انہیں سکولرشپ مل سکتا ہے موسیقی